نسلوں کی تعمیر کا کام نسلوں کی تعمیر کا کام بھی ان کو سکھائے یہ تب ممکن ہے جب ملک میں ایک نظامی تعلیم ہو میرے بھائیو اور دوستو آج کل بہت شور شرابہ ہے کہ ہم ریپامز چاہتے ہیں دینی مدارس میں اور وزیر تعلیم روز بیان دیتا ہے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں دینی مدارس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریپامز سے کبھی بھی کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے اپنی نوستیوں کا اصلاح تو کرے کالیجز کا اصلاح تو کرے سکول کا اصلاح تو کرے وہ جو ساٹھ پرسنٹ طلبہ آپ کے ساتھ زیر تعلیم ہیں ان کا اصلاح تو کرے آپ کے تعلیم ادارے تو تباہ حال ہے آپ کے وزیر نے خود ہمارے سنٹ میں اعتراب کیا ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے کالیجز میں پینٹ ساٹھ پیسد طلبہ اور طالبات وہ نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اپنی نئی نسل کو نشے سے بچا دے اپنی نئی نسل کو تباہی اور بربادی سے بچا دے وہاں ترہ ترہ کے نظام تعلیم اس وقت بھی ایک حساب سے ستائیس اقسام کا نظام تعلیم ہے میں جانتا ہوں کہ دینی مدارس کا ایک بورڈ ہونا چاہیے لیکن تقسیم کیا ہے کہ ہمارے یہاں پانچ بورڈ بنائے گئے ہیں علماء کا مطالبہ ہے کہ ایک بورڈ ہو ایک نساب ہو لیکن اس سے پہلے کالیج اور نسل کیوں کے لیے بھی ایک نساب ہو ان کے لیے بھی ایک نظام تعلیم ہو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں مقا دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی تمام سکول سے مدرسے بنائیں گے اور تمام مدارس سے ہم سکول بنائیں گے مٹرک تک ایک نظام تعلیم ہوگا اور مٹرک کے بعد کوئی انجنئر کوئی ڈاکٹر کوئی پروپیسر بننا چاہے یا کوئی مزید دینی تعلیم میں تحقیق کرنا چاہے لیکن بنیادی طور پر مٹرک تک ایک بچے کو ایک ہی چیز دیا جائے گا اور وہ یہ کہ ان کا بیس اور ان کا نظریہ ان کا عقیدہ اور ان کا کرکٹر وہ اسلامی بن جائے آج کل تو اتنے سارے انجیوز آئے ہیں اور ہمارے بچے اب انجیوز کے رحم و کرم پر رہے وہ جیٹی زیڈ والے ان کے لیے نساب بناتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب دو ہزار چودہ میں خیبر پختنخواہ میں الیکشن ہوا اور ہمارے اور پی ٹی آئی کے ایک مخلوط حکومت بن گئی تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ نظام تعلیم وزارت تعلیم ہمارے والے کر دے اس لئے کہ ہمارا شوق بھی ہے ہمارا ذوق بھی ہے ہمارا تجربہ بھی ہے اور اس وقت بھی ایک دس لاکھ سے زیادہ ایسے طلبہ موجود ہے جو تحریکی اسلامی سے وابستہ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے تو ہم نے یہی مطالبہ کیا اس وقت بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے کہا کہ یہ تعلیم ہم اس لئے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے کہ ہمارے کچھ بین الاقوامی معاہدے ہیں اور ہمارے کچھ کمیٹمنٹس ہیں اس لئے یہ کیسے ہم ایک دینی اور اسلامی جماعت کے حوالے کر لے اور وزارت تعلیم ہمارے حوالے نہیں کر دیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ملک میں نظام تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس حکومت نے آنے سے قبل اعلان کیا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بجٹ دیں گے لیکن گزشتہ بجٹ میں آپ نے دیکھا کہ بیس پیصدی نوستیوں کیلئے بجٹ میں کمی کی اور جو بچے ہمارے انوستیوں میں سکالرشپ لے کر آگے بڑھتے تھے ان کا سکالرشپ ختم کیا گیا ان کے مرات ختم کیے گئے تو یہ کیسے اعلانات ہے کہ بجٹ میں کمی کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کو عام کر رہے ہیں دو دن قبل ایشن بینک کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت دو کروڑ اور پنرہ لاکھ بچے یہ تعلیم اداروں سے اہود ہے یہ تعلیم سے محروم ہے میں برائے نام تبدیلی لانے والے سرکار سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا اور مریخ کی طرف سفر کر رہا ہے اور پاکستان جیسی اسلامی ملک میں دو کروڑ اور پنرہ لاکھ سے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہے اور تعلیم تو بات کی بات ہے ستر پرسن ہمارا پانی خراب ہے لوگ ساپ پانی سے محروم ہیں اور تعلیم تو اور اور پانی اور بات ہے تین تیس پیسط سے زیادہ لوگ اس وقت بیماریوں میں مبتلا ہے اور چے کرول سے زیادہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہے کوئی ایک شعب بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہماری حکومت کی کارکردگی اچھی ہو اور اس خراب کارکردگی کے وجہ سے آج وہ خود اسلام آباد میں محصور ہو گئے ہیں اور اسلام آباد کنٹر آباد کنٹینر آباد شہر بن گیا ہے اور اسلام آباد میں آج خود حکومت نے اپنے آپ کو قلا بن کیا ہے محصور کیا ہے اور خندقے قود رہی ہے اور وضراء اور رکمران ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہیں ان کے ساتھ بولنے کے لئے لپس نہیں ہے میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہی ہے کہ اس ملک میں اسلام انقلاب آجائے اس ملک کے لوگوں نے سینٹیس سال سے زیادہ مارشلہ کو دیکھا ہے جرنیلوں کی حکومت کو دیکھا ہے اور بقیہ جو عرصہ ہے ان کے پروردہ سیاسی لیڈر ان کی حکومت ان کو بھی دیکھا ہے جس طرح آج کی حکومت ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے تو اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کو بھی ان لوگوں نے مسلط کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج کی حکومت بھی ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور اس سے پہلے والے جتنی حکومتیں ہیں انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا تھا وہ بھی وڑ بینک اور ایم ایپ سے قرضے لیتے تھے اور یہ حکومت بھی قرضے لیتی ہے وہ بھی ایم ایپ سے ڈکٹیشن لیتی تھی اور یہ حکومت بھی ڈکٹیشن لیتی ہے تو لہٰذا ہمارا موقع یہ ہے کہ پیپل پارٹی مسلم لیگ پرویز مشرف اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی در کے ملنگ ہے یہ وہی ایک وڑ بینک اور ایم ایپ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہے اس لیے اس درکی کو مسنوعی تبدیلیوں کی بجائے ایک حقیقی اسلامی انقلاب کی ضورت ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جمعیت طلبہ ربیہ اس اسلامی انقلاب کا حراول دستہ ہے ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اس چیز پر اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کی نظرے وہ ایک ایسی طاقت پر ہے ایک ایسی سیاسی جماعت پر ہے جن کا ماضی بھی پاک ہو جن کا اپنے نظریے پہ بھی یقین ہو جن کا کردار بھی ساب سترا ہو جو منظم اور جمہوری بھی ہو اور جو پاکستان کو ایک حقیقی معنوں میں اسلام کا امن کا خوشحالی کا گہوارہ بنا سکے انشاءاللہ اس انقلاب کے سفر میں اس کاروان میں جمعیت تلبہ عربیہ حراول دستے کا کردار ادا کرے گا لہذا آپ کے چہروں کو دیکھ کر ہمیں ایک روحانی اتمنان اور سکون ہوتا ہے آپ کے مجلس میں چند لمحے بیٹھ کر ہمیں بہت زیادہ اتمنان ہمیں بہت زیادہ اتمنان اور خوشی حاصل ہوتی ہے یہ اس لیے کہ نبیہ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اچھا دوست وہی ہے جن کے مجلس میں شریف کو کر آپ کو اللہ یاد آئے اور قیامت کا احساس ہو جائے اس لیے آج آپ کے مجلس میں آ کر مجھے اسی طرح اتمنان اور سکون اور سرور اور خوشحالی مل رہی ہے اللہ رب کریم آپ لوگوں کو کامیابی سے نوازے عزت سے نوازے برکت سے نوازے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئے گا کہ پرسودہ نظام بھی ختم ہوگا یہ پرسودہ نظام تعلیم بھی ختم ہوگا اور یہ ورد بینک اور آئیمیب کی غلام ابن غلام قیادت کا بھی خاتمہ ہوگا اور اس ملک کو ایک حقیقی انقلاب اور حقیقی قیادت نصیب ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ